اس پر بھی بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ کافر کا کیا قصور ہے اسے نہیں ملا ہمیں مل گیا تو وہ کیوں جہنم میں جائے گا بھائی اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی اس تک پہنچی ہو اسلام کو اس نے دیکھا بھی ہو تو اگر وہ ایمان قبول نہیں کرتا تو قیامت کے دن سزا کا مستحق ہے ہمیں ہمارے والدین کی برکت سے اللہ نے اس آزمائش سے بچا لیا تو یہ اللہ کا فضل ہے جس پر چاہے ہو جائے یاد رکھئے اللہ عدل کا پابند ہے مساوات کا پابند نہیں ہے عدل میں اور مساوات میں فرق ہے عدل کہتے ہیں کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو مساوات کہتے ہیں سب کے ساتھ برابر سلوک ہے اللہ کے ہاں مساوات نہیں ہے عدل ہے کیا مطلب اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا کہ ایک کافر کو جانا جنت میں چاہیے تھا اللہ زبردستی جہنم میں پھیک دے ایسا نہیں ہے یا ایک کافر ہدایت پر چلنا چاہتا ہے مگر اللہ اس کو ہدایت نہ دے ایسا بھی نہیں ہے یہ ظلم اللہ نہیں کرتے لیکن یہ ممکن ہے کہ اللہ کسی کو زیادہ نواز دیں اور کسی کو کم نواز دیں اس کی ایک مثال ہے جیسے دو فقیر آپ کے پاس آئے دونوں فقیر ایک نے کہا میں غریب ہوں مسکین ہوں مجھے کچھ پیسے دے دو آپ نے پچاس کا نوٹ تھما دیا دوسرے نے کہا کہ میں بھی غریب ہوں آپ نے اسے ہزار کا نوٹ تھما دیا اب پہلا غریب یہ تو کہہ سکتا ہے کہ آپ نے برابری کا معاملہ نہیں کیا مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے ہم پہ ظلم کی پچاس والا اگر یہ کہے کہ اسے ہزار کیوں دیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہو بھائی میں نے تجھے پچاس دے دی یہ میرا احسان ہے میں یہ نہ بھی دیتا تو تُو کیا کر لیتا میرا سمجھ آرہی ہے باپ تو اللہ ایسا تو کر دیں گے کسی کو پچاس دے دیں کسی کو ہزار مگر کچھ بھی نہ دیں یہ نہیں کرتے اللہ حالانکہ اللہ اگر کچھ بھی نہ دیں تو یہ دوبیہ ظلم نہیں ہے موسیقی